بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں میرا نام عبرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بی آر حیدر ٹی وی کسان بھائیوں ماشاء اللہ سے ہماری دان کی پنیری اب ہریالیو کی طرف آ رہی ہے یہ گروث اچھی کر چکی ہے سپر فین اس ویج کا نام ہے تو کافی کسان بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اب آپ اس میں کون سی خاد کا استعمال کریں تو کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں خاد کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو فرام کرنے والا ہوں اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کی پنیری پر جو شروع سے لے کر آخر تک خاد کا استعمال کرتے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو کلوز میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ دھان کی پنیری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی شارٹ ٹائم میں تیار ہوتی ہے اس کی عمر تیس سے پینتیس دن کی ہوتی ہے جب یہ ہم اگلے کھیت میں منتقل کرواتے ہیں تو اس کے لئے یہ خادوں کا استعمال بھی بہت ہی شارٹ سا ہوتا ہے کسان بھائیوں جب آپ کی پنیری تین انچ کی ہو جائے اڑھائی سے تین انچ کی جس طرح کہ میرے پیچھے آپ پنیری دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہریالی والی نظر آ رہی ہے تو آپ نے اب اس کی پہلی خاد کو استعمال کرنا ہے اس وقت کافی کسان بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم ڈی اے پی کا استعمال کریں ان کو اگر ڈی اے پی خاد استعمال کی جائے تو وہ زمین کی تیاری کے وقت استعمال کی جاتی ہے کیونکہ ڈی اے پی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ زمین میں جا کے فکس ہو جاتی ہے وہ زمین کی پنیری اپنا تیاری کے وقت استعمال ہوتی ہے وہ اس میں اتنی ایفیشیس ہی نہیں ہوتی کہ وہ دستی سے حل ہو جائے اور زمین کو لگ جائے کیونکہ وہ سخت جان خاد ہوتی ہے اس لئے پنیری کے وقت آپ ڈی اے پی کو استعمال نہ کروائیں کیونکہ اس کا حل ہوتے ہوتے پانیری آگے منتقل ہو جاتی ہے اس کے لیے میں آپ کو نیٹرو فاس خاد کا استعمال کہوں گا کیونکہ اس میں یوریا بھی ہوتا ہے اور فاسفورس بھی ہوتی ہے جس سے آپ کی جڑ بھی اچھی گروت کرتی ہے اور جناب آپ کا جو نیٹرو جن اس میں ہے وہ دھان کی پانیری کا رنگ بھی کالا کر دیتا ہے جس سے پانیری اٹھاؤ میں زیادہ نظر آئے گی اس کا شائننگ بھی بہترین بن جائے گی اور پانیری اچھی نظر آئے گی تیسری چیز جو ان دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے کہ ہماری جب پانیری کم از کم پندرہ سے بیس دن کی ہوتی ہے تو اس کے پتے اوپر سے نکریں پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو نکریں پیلی ہونا زنگ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ دھان ایک ایسی فصل ہے جس میں زنگ کی بہت زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لیے یہ پیلا ہونا شروع ہو جاتی ہے تیسرا اس پر ایک فنگل ڈیزیز آتی ہے پپوندی کشوالی بیماری جس کی وجہ سے بھی یہ پیلا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کسان بھائیوں اس سٹیج پہ میں آپ کو کہوں گا کہ جب آپ نیٹرو فاس کا استعمال کر لیں اس سے کم از کم ایک ہفتے کا فرق لگا کے آپ زنگ اور سلفر کا استعمال کروائیں جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فصل ہری بھری بھی نظر آئے گی اور انڈ تک بیماری سے بھی بچی رہے گی اور اس کی جو کنپلے پیلی ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوگی تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جناب آپ کی فصل اگر زیادہ پیلی ہو رہی ہے تو آپ اسی سلفر کا سپریہ کروا دیں تو اس سے فصل کی شائننگ میں بھی اضافہ ہوگا اس کی جڑ بھی مضبوط ہوگی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلفر ایک ایسا کیمیائی مرکب ہے جو فنگل ڈیزیز جو زمین کے ذریعے بھی پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے کیونکہ یہ ایسا انصر ہے جو زمین کی اصلاح کا کام کرتا ہے یہ زمین کا ایسا اصلاح کار ہے کہ یہ ہمارے رکبے وٹ والے کو بھی دور کرتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری فصل گروت بھی اچھی کرتی ہے اور زیادہ پیدا وار دیتی ہے کسان بھائیوں ایک چیز اور میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ پندرہ سے بیس دن کی جب آپ کی پنیری ہوتی ہے تو اس میں ڈیلہ نوما جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا بھی سپرے آپ کروا لیں تاکہ بعد میں جب آپ پنیری کو شفٹ کریں تو اس وقت نقصان نہ ہو کیونکہ جڑی بوٹیاں آگے جا کے پھر اور زیادہ نقصان دیتی ہیں اس لیے ان کا خاتمہ آپ پنیری کے وقت ہی کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور اگر خات کے بارے میں آپ کو کچھ اور معلومات یا کمی بیشی رہ جاتی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں ضرور رابطہ کیجئے گا تاکہ میں اس کمی بیشی کو پورا کر کے آپ تک ملائزہ کروں اگر میری بات یہ آپ کو اچھی لگیا ہے تو ضرور اس پر عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں آج تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اپنے دوست عبرار حیدر کو اللہ حافظ